بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن شیفز مائیسل فونیبہ رحمان اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ خوش رنگ خوش ذائقہ خوش پوددار سی ڈش آپ کے سامنے موجود ہے ویچ پلاو اسے ہماری زبان میں تہری بھی کہتے ہیں اسے کچومر رائتے اور اچار کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور یہ بہت مسے کے لگتے ہیں بہت سار خطار ہوتے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے آپ چاہیں تو یہ دش دعوتوں میں بھی سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گیسٹ کو یہ دش بہت پسند آئے گی ریسپی ٹرائے کیجئے گا کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتانا مد بھولیے گا بہت دنوں سے دل جا رہا تھا یہ دش تیار کرنے کا آج جب میں نے بنائی تو آپ لوگ کے لئے سے ریکارڈ کر لیا دو میریم سائز کے گاجر لے لیں گے اور اسے میں نے سرکل میں کٹ کر لیا ہے دو میریم سائز کے آلو لے لیے تھے ہم نے اسے میں نے ڈی شیپ میں کٹ کر لیا ہے ایک بڑے بڑی شملا مرچ لے لی تھی اور اسے میں نے جولین کٹ کر لیا ہے دو عدت ہم نے لے لیا تھے پیاز میریم سائز کے فائنلی سلائسٹ کر لیا ہے ایک کپ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے فروزن پیز میرے پاس فروزن تھے میں نے فروزن لے لیا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں دو میریم سائز کے ٹماٹر لیا تھے اسے بھی چاپ کر لیا ہے ایک کپ ہم نے یہاں پر پھول گوبی لے لیا ہے جس کی پھول ہم نے علیتہ علیتہ کر کے توڑ لیا تھے چکن ہے ہمارے پاس دیڑ پاؤ اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو سمال کیوبز میں کٹ کر لیا ہے سمائسز دکھا دیتی ہوں ون ٹیبل سپون کرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہلتی ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ریچل پاؤر ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے سالٹ آپ نے ٹیس کے حساب سے کمیازاتہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا پاؤر ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤر ہے ون ٹی سپون یہاں پر کٹا بنا دھنیا ہے یاد رہے یہ بھنا ہوا بھی ہے ون ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اس میں سے تھوڑا سو چکن میری نیشن میں جائے گا اور ہاف رائز میں جائے گا دو عدد گرین چلیز کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا تھا اور باقی میں نے یہاں سابوت لے لی ہیں دو ٹیبل سپون یہاں پر ملائی ہے آپ چاہیں تو فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں سابوت گرم مسالے ہمارے پاس ون ٹی سپون زیرا ہے کچھ دار چینی کے ٹکرے ہیں پاک چھے لونگ ہے اٹھ دس کالے مرچے ہیں ایک ادھا تیز پاک ایک بڑی علی جی ہے یہ میری نیشن کے لیے ہے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے آپ سالٹ اپنے تیز کے ساتھ سے کر سکتے ہیں زیادہ کم دہی لے لیا ہے ہم نے یہاں پر آدھا پاؤ اس میں سے دو ٹیبل سپون مارینیشن میں جائے گا اور باقی جو دہی ہے وہ ہمارا جو چکن آہ ساری رائس تیار ہوگا اس میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے ہم مارینیشن تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے بلینڈر لے لیا ہے بلینڈر میں میں یہاں پر دو ٹیبل سپون کے خریب بھر کے ڈالوں گی دہی دہی میں اس میں شامل کر لیا ہے اب اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے جہاں ہم نے ملائی دکھائی تھی وہ ملائی کی جگہ آپ فریش کریم اگر آپ کے گھر میں آویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر ملائی آویلیبل ہے تو آپ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا ادھرک لہسن کا پیسٹ بہت ہی سمپل سا مارینیشن ہے آپ اس مارینیشن سے چکن تیار کر کے اور آپ چاہیں تو اسے توڑ کے اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً ڈھائی ہری مرچے میں شامل کی تھی کیونکہ سپائسز کے نام پر ہمارے پاس ہی گرین چلیز ہی ہیں جو ہم نے چکن میں ایڈ کیا تھا باقی ہم نے یہاں پر بلیک پیپر سالٹ اور زینہ پاورڈر ایڈ کر دیا تھا تو بلیک پیپر سے بہت ہی بہت ہی مرچی جو نہیں ہوتی ہے ہلکا سا سف تیز دیتا ہے وہ بلینڈ کر لیں گے اور ایک مکسچر سمودھ سا تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہی اچھے سا میں بلینڈ کر لیا تھا یہ ہمارے پاس پیسٹ آ گیا ہے بہترین سا ہم اس کو شامل کر لیں گے چکن میں تو یہاں بڑیک سکتے ہیں ہم اس کو چکن میں پور کر رہے ہیں کتاب یارہ سا پھلکو لائٹ گرین سا شیڈ آیا تھا آپ چاہیں تو اس مکسچر میں دھنیا پودینہ ڈال کر بھی بلینڈ کر سکتے ہیں پر میں یہاں پر گرین چکن نہیں بنا رہی تھی تو اس لئے میں نے جسٹ گرین چلیز میں اٹھ کی تھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سوک کر لیں گے پروپرلی کوٹ کر لیں گے چکن کے اوپر آپ فر باڈ 45 مینر ساپی سے میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے اب آجاتے ہیں ہم یہاں پر رائس کے لیے تو پہلے ہم یہاں پر جیٹیبلز تیار کر لیتے ہیں ایک کب ہم نے کوکنگ آئل لیا اور جب وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا اور میڈیم فلیم تو ہم نے سمدھی تھی سلس کی ہوئی پیاز پیاز کو ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ اپنا کلر تھوڑا سا تبدیل کر لی یعنی ٹرانسلیفشنٹ ہو جائے تھوڑا سا گلابی ہو جائے ہماری پیاز اب اس کو جو ہے ہم اچھے سے فرائے کریں گے بیچ بیچ میں جو ہے ہم سپون چلاتے جائیں گے تاکہ کہیں سے پیاز لگ نہ جائے براؤن نہ ہو جائے ابھی ہم اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ابھی ہمیں صرف اس کا کلر ہو جانے تک اس کو فرائے کرتے رہنا ہے تو چلیے مستقل چمت چلاتے ہوئے پیاز کو فرائے لیتے ہیں یہاں ہاری پیاز جو ہے وہ گلابی ہو چکی ہے کلر تبدیل ہو چکا ہے سوفٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں ثابت گرم مسالے شامل کر دیں گے اور ثابت مسالوں کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو ون ٹیبل سپی ادھرک لہسن کا پیس کر دیں گے تو یہ دونوں اجزاء ڈال دیں گے ہمیں اسے اتنا فرائے کرنے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا اور مزید براؤن ہو جائے لائٹ گورڈن براؤن سی ہو جائے ادھرک لہسن کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم نے ثابت گرم مسالے اس میں شامل کیے ہیں اس کا بہترین سا فلیور جو ہے وہ آئل اور پیاز ساتھ انفیوز ہو جائے تو اس پراؤسس کو تقریباً دو سے تیم منٹ لگے گا اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین سا مارے پیاز کا کلر ہو چکا ہے ادھرک لہسن کی کچھی سمیل ختم ہو چکی ہے مسالے جو ہیں وہ انفیوز ہو چکے ہیں تو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے چاپ کی ہوئی ٹیماتریں ٹیماتروں کو شامل کر لینے کے بعد ہم اس سے ایک دو ہاتھ اچھے سے اور چلا لیں گے اور اس سٹیج پر فور سے ہم اپنا فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دیں گے اس لیے کیونکہ ہمیں مزید پیاز کو اور براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں جتنا اسے براؤن کرنا تھا وہ ہو چکی ہیں تو ہم نے اس کی فلیم کو کر لیا ہے لو اور اس پر ہم ٹیماتروں کو اچھے سے چلاتے جائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے مسالے جس میں ہمارے پر زیرہ موجود ہے زیرہ پاورڈر موجود ہے گھٹا ہوا دھنیا موجود ہے پسا ہوا دھنیا موجود ہے لال مرش حلدی نمک گرم مسالہ موجود ہے یہ تمام ازدہ ڈال لینے کے بعد ہمیں ایک دو ہاتھ اچھے سے چلا لیں گے فر اپاوٹ ونو ٹوز منٹ اور دن ہم اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون کے خریب پانی پانی شامل کر لینے سے یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہمارا لگ رہا تھا وہ اب نہیں لگے گا اگر ضرورت ہے تو آپ ڈال لیجے لگا کے کور کریں گے تب تک تماماٹر ہماری سوفٹ ہو جاتی ہے یہاں دیکھیں تماماٹر ہماری سوفٹ ہو گئی تھی ہماری پاس سے ساتھ موسز میں اور تماماٹر ہماری بہترین سے سوفٹ ہو گئتے ہیں مسالے جو ہیں وہ بہترین سے بھنا گئے ہیں کچھا پن جو ہیں ان کا ختم ہو چکا ہے تو یہاں ہم نے ڈال دی ہے چاپ کی ہوئی گرین چلیز گرین چلیز کو جب تک ہم اچھے سے فرائی کر رہے ہیں مسالوں کے ساتھ 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 ہم ٹماٹروں کو بھی میش کرتے جائیں گے تاکہ وہ اچھے سے جہاں پیسٹ فارم میں آ جائے کھڑے کھڑے نہ رہے ہیں کیونکہ وہ بریانی میں اچھے نہیں لگیں گے جو ہمارا پلاو ہے اس میں وہ اچھے نہیں لگیں گے بہت سے لوگ جائیں وہ اسے ویج بریانی بھی کہتے ہیں تو اب ہم نے اس میں ڈال دیا تھا پھول گوپی پھول گوپی شامل کر لینے کے بعد اسے ہم ایک دفعہ اور اچھے سے جلا لیں گے مسالے تاکہ پرافرڈی گوپی پر کوٹ ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں باقی کے تمام ویج بریانی بھی شامل کر لیں گے جس طرح ہمارے پاس آلو موجود ہے مطر موجود ہے گاجر موجود ہے شملا مرش موجود ہے آپ چاہے تو اس سٹیج پر جو لوگیا ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو بندھ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو میتھی کا پالک جو ساغ ہوتا ہے میتھی کا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس بے انتہا ہے ویجیٹیبلز کے سیزن چل رہا ہے آپ جو مرضی اس میں ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر صرف یہی ویجیٹیبلز ڈالی تھی اب ساتھ ہی ہم اس میں پھین کر دہی شامل کر دیں گے جو ہمارے پاس باقی کا بچا ہوا دہی تھا اور اس میں اب دیکھئے یہاں پر ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا بھی پانی نکلتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں پلس دہی بھی اپنا پانی چھوڑے کا تو ہم اس میں مزید پانی نہیں شامل کریں گے یہ اسی پانی میں پرابرلی اچھے سے گل جائیں گے تو ہم اس کو پہلے پرابرلی مکس کر لیتے ہیں تاکہ تمام مسالے اور دہی اور سبزیاں جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں مکس ہو جائیں آپس میں یک جان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اسے کک کریں گے دھکن لگا کے فراباوٹ ٹین مینٹس تو آفٹر ٹین مینٹس یہاں بیک سکتے ہیں کہ اچھا خاصا پانی جو ہے وہ دہی نے اور سبزیوں نے چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ہماری ویڈیٹیبلز بھی ٹینڈر ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ہم اس کو ایک ہاتھ اور چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے جہرے کے جو پانی ہے اس کو ہمیں ڈرائی کرنا ہے اور جو ویڈیٹیبلز ہیں اسے ہمیں تھوڑا اور مزید کک کرنا ہے تو اب ہم اس کو کور کر کے مزید کک ہونے کے لئے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اچھے سے چلا چکے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے فائیو منٹس کے بعد جب ہم نے لیٹ ہٹایا تو یہاں بیک سکتے ہیں تیل سیپریٹ ہو چکا ہے ویڈیٹیبلز ہماری آل موس ہاف دن زیادہ ہو چکی ہیں اور چھوڑا بات اگر مسال آپ کو لگ رکھ گیا تو اب اس کو فوراں سکریپ کر لیجئے تاکہ وہ جل نہ جائے اور اس سے آپ کی جو رائس ہیں کا فلیور خراب نہ ہو جائے یہاں میں نے ایک گھنٹے سے باسمتی بہترین والا سوک کر کے رکھ دیا تھا یہاں میں نے لے لیا ہے آدھا کلو خریب باسمتی چاور اور اسے ہمارے ویڈیبلز کے مسالے میں یہاں ہم نے جو ہے وہ رائس شامل کر لیا ہے رائس کے حساب سے ہم اس میں سالٹ ڈال دیں گے آپ اتنا ڈال دیجئے میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا تھا یہ ڈال لینے کے بعد ہم اسے ایک ہاتھ دوبارہ چلائیں گے تاکہ سالٹ رائس اور ویڈیبلز جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے آپ اس میں مکس ہو جائے ہلکے ہاں سے چلانا ہے چاولوں کو آپ سوک کر چکے ہیں تو ایسا نہ ہو چاول چوٹ ہو جائیں یا ٹوٹ جائیں پلیس ہلکے ہاں سے چاولوں کو چل گئے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اچھا اس رائے سے پانی ڈالنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پہلے پانی ڈال لیا تیز پات آ گیا آپ نے تیز پات ڈال لیا وہ میں آپ کو پیوی دکھا دیتی ہم یہاں پہ تیز پات ڈال لوں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کی ایک فنگر کا جو فنگر کا جو ایک پور ہے وہ اوپر رہے یعنی کہ جب آپ اپنی فنگر ڈپ کریں میں پہلے بھی یہ پروسس بتا چکی ہوں جو میں نے پلاو کی ریسپی شیئر کی تھی فور بگنرز میں اس کا لنک دے دوں گی تو اس میں میں نے پتایا تھا کہ جب آپ پلاو بنایا تو اتنا پانی اس میں ڈالنا چاہیے کہ آپ کی جو فنگر کا ایک پور ہے اس میں ڈوب چاہیے تو اس ریسپی میں بھی یہی فارمیلا پلائے ہوگا اتنا ہم نے اس میں پانی ڈالتیا ہے اب اسی سٹیج پہ میں اس میں سالٹ ٹیسٹ کر لیں گے مجھے لگا تھا کہ سالٹ تھوڑا کم ہے تو میں نے ہاف ٹیسپون کے خریب اس میں اور سالٹ ایڈ کر دیا تھا then ہلکا سا صرف چلائیں گے کیونکہ ہم اس میں پانی بھی شامل کر چکے ہیں چاول بھی شامل کر چکے ہیں اس چاول ٹوٹ نہ جائے تو پرکل ہلکے ہاتھ سے اس کو چلا لیں گے and then ہم اسے کور کر کے اور ہائی فلیم رکھیں گے جبکہ پانی اس کا کافی حد تک خوش نہ ہو جائے یہاں پر گزر چکے ہیں پاس سات منٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کافی حد تک ایوپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پہلے ایک دفعہ اچھے سے چلا لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ ہمارا چاول کتنا ڈن ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پر دو کنی کا چاول رہ گیا تھا اس سٹیج پر تو اب ہم کیا کریں گے کہ جب تک ہمارا یہ چاول ہوگا تو ہم نے دوسرے چولے پر جو ہے وہ توا گرم کر دیا ہے اور اب ہم اس توے پر چاول کی پتیلی جو ہے وہ رکھ دیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ ہمارے دم پر پکتے رہے ہلکی آنچ میں جس میں کنی اور کسر رہ گئے وہ اس پر کک ہوتی رہے اور یہ والا چول ہے اس پہ میں آپ لوگوں کو چکن فرائے کر کے اور اسے کک کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں ہم نے لے لی ہے ایک اتت کڑھائی اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ کے خریب تیل اور اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ چکن جو ہم نے مرینیڈ کر کے رکھا ہوا ہے فور اباڈ 45 منٹ اور اسے شامل کر دینے کے بعد ہم بلکل ہائی فلیم کر دیں گے اپنے چولے کا اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے سٹیر فرائے کریں گے انٹل جو چکن ہے اس کا کلر تبدیل ہو کر وائٹ نہیں ہو جاتا یعنی چکن کے وائٹ ہو جانے تک بلکل ہائی فلیم پر ہم مستخل جم جلاتے ہوئے اسے فرائے کر دیں گے اور وانس جب اس کا کلر تبدیل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نیکس پروسس کریں گے یہاں دیکھیں کلر تبدیل ہو چکا ہے اس کا کافی حد تک مسالہ اس کا بھی پانی دسچارج ہو چکا ہے اہم اس کی فلیم کر دیں گے میڈیم ٹو لو اور اسے کک کریں گے ڈھکن لگا کے فر اباوٹ 10 منٹس اہم نے یہاں پر اس کا ڈھکن ہٹا کے آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں چکن ہماری اچھی سی گل چکی ہے بہترین سی دس منٹ لگا تھا بونلس چکن ہے میرینیٹ کیا ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب ہم کریں گے ہائی فلیم اور اس کا مسالہ بھون لیں گے تاکہ وہ پروپرلی کوٹ ہو جائے چکن کے اوپر تو اسے ہائی فلیم کر کے جلی جلی ہاں چلاتے ہوئے ہم اسے فرائے کر لیں گے بھون لیں گے جب تک کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو کر چکن کے اوپر کوٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں دیکھئے مسالہ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے اور مسالہ جو ہے وہ پروپرلی چکن کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہماری چکن جو ہے وہ الحمدللہ بہترین سے تیار ہو چکی ہے ہم اس کا چولہ کر دیں گے اور اب دکھاتے ہیں آپ کو ویچ بلاو کی شکل کہ اس کا کیا ہوا تو یہاں آپ دیکھئے جنب ویچ بلاو ہماری ماشاءاللہ بہترین سی خوشبودار ذائقہ دار سے تیار ہو چکی ہے بہت پیارا کلر آیا تھا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت لا جواب بہت بہترین تھا یہ مست ٹرائی ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اب آپ کو کچھمبر رائیتے کی ریسپی تکھا دیتے ہیں کہ وہ کیسے تیار کیا تھا تو یہاں ہم نے واقعی کا آدھا پاؤ دہی لے لیا ہے اور چاپ کیے ہوئے ٹیماتر ہیں ایک ادت اسی میں چاپ کی ہوئی ایک ادت گرین چلی بھی میں نے شامل کر لیا ہے گرین چلی اپچنل ہے آپ نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالیں ایک ادت میڈیم سائز کا پیاز ہے اسے بھی اوملیٹ کٹ کر لیا ہے ایک ادت کھیرہ ہے اسے میں نے اس طرح سے ڈی شیپ میں کٹ کر لیا تھا ٹرائنگلر شیپ میں دہی کو پہلے ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمپ بنا رہے ہیں آپ بھی رائیتے ہیں کچھ بھی دہی کا بنا رہے ہوں یا بریانی چاول میں بھی ڈال رہے ہوں تو دہی کو پہلے اچھے سے پھینٹ لیا کریں تو دہی پھینٹ لیا ہے اس میں ہم نے حضب زائقہ حضب ضرورت نمک ڈال دیا ہے اسی کے سامنے اس میں ڈال دیں گے سیرہ پاورڈر سیرہ پاورڈر پہ بلکل زر حاصل جائے گا ہم اس سب اس کا ایک ایسا فلیور دینا ہے بہت زیادہ اس کی خوشبو یا اس کا فلیور یا اس کا کلر نہیں چاہیے میں نے ہم کی کے خریب سیرہ پاورڈر ڈالا ہے اس میں اچھے سے مک کر لیں گے اب ساتھ ہی یہ تینوں ویچی ٹیپلز جو ہم نے باریک باریک کٹ کے رکھی ہے کھیرہ پیاس ٹامٹر اور ہری مرچے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو ہر اتھنیا پاورڈینا بھی ڈال سکتے ہیں آپ جس میں چاہیں تو کورن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو دیسی وڑن ہے جو میچورٹی گھرانوں میں بنائے جاتا ہے سپیشلی بیہاری گھرانوں میں تو اس میں جو ہے وہ یہی تین ویچی ٹیپلز جاتی ہیں اور بہت زیادہ تو ہری مرچے جاتی ہیں لیکن ہری مرچے اگر آپ کے خرمے بچے ہیں تو آپ آوائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ کچومر رائتہ مزیدار سا تیار ہو چکا ہے ہم چیزوں کو سرف کر لیتے ہیں آپ کچومر رائتہ کے میں لوگ بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلر فل سا رائتہ تیار ہوا ہے آپ اسے عام طور پر ایسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں سیلڈ کے طور پر چاولوں کو سرف کر لیتے ہیں باقی انگریڈینز کو اس کے اوپر اسمبل کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں خوشبودار دن سبردست دھوان آرہا تھا اور دھوانے میں جو خوشبود ہی ہوئے 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 بہت ہی مزیدار بہت ہی بہترین اب اس کے اوپر ہم چکن اسمبل کریں گے آپ چاہیں تو چکن الگ سے بھی سرف کر سکتے ہیں پر میں نے اس کے اوپر اسمبل کیا تھا کیونکہ میں نے اسی لئے بنایا تھا یہ بہت مزید کا لگتا تھا آپ چاہیں تو بینہ چکن تیار کیے جسٹ یہ ویجیٹیبل پلیٹر بھی تیار کر سکتے ہیں آپ یہ پلاو تیار کر سکتے ہیں اور اسے کچومبر کے ساتھ سر کر سکتے ہیں یہ تب بھی بہت مزید کا لگتا ہے اب یہاں پہ ہم کچومبر کو بھی نکال دیتے ہیں ایک سیپریٹ باؤل میں اور پھر میں آپ کو اس کا فائنل لگ دکھاتی ہوں اپنے ویوز ضرور بتائیے گا آپ چاہیں تو اس کی پکچر کلک تر کے بھی میرے چینل پر پوسٹ کر کے میرے پیچ پر فیس بک پیچ پر پوسٹ کر کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ریسپی پسند آتی ہے تو تھمز اپ دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ اور پلیز ٹرائے ضرور گیا کیجئے اٹلیس ایک دفعہ تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ریسپی کیسی ہے تو انشاءاللہ اگلی بہترین ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنے بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی